اسلام علیکم فرینڈز کافی زیادہ دوستوں کے ایک منٹ باسوں میں ایک منٹس آ رہی ہوتا ہے میلز بے میلز آ رہی ہوتی ہیں کہ تیبے ہمارے یوٹیوب چینل کو چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں کیا ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے مارا یوٹیوب چینل گروہ نہیں کر پا رہا تھا تو آج کیسے ویڈیو میں میں نے پانچ ایسی میچر میسٹیکس آپ لوگوں کے لیے نکالی ہیں جو اکثر یوٹیوبر کرتے ہیں جب انہوں کا نیا نیا یوٹیوب چینل ہوتا ہے ان کا یوٹیوب چینل گروہ نہیں کر پا رہا تھا جو اس کی وجہ سے اکثر وہ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اگر آپ یہ ایک نیا یوٹیوبر ہیں آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل گروہ نہیں کر پا رہا تو آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ ان پانچ میسٹیکس میں سے آپ لوگ کوئی غلطی اگر کرنے ہیں تو اس کو آپ لوگ انہیں اوبرکم کرنے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کو جلدی سے جلدی گروہ کروانے کی کوشش کرنی ہے ویڈیو کے طرف آگے بنے سے پہلے آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں گا کہ یوٹیوب ایک بہت بڑی بزنس فیلڈ بن چکی ہے یہاں پہ آپ ہر ایک بندے نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پانچ دس ویڈیو پہ یوٹیوب چینل وائرل ہو جی آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جی آپ لوگ جن لوگوں سے انسپریشن لیتے ہو وہ دو تین سار پہلے یوٹیوب چینل بنیا ہے اب ایک دکہ یوٹیوب چینل ہوتا تھا جو بھی بندہ یوٹیوب چینل بناتا تھا وہ گروہ کر جاتا تھا اب یہ ایک پراپر فیلڈ بن چکی ہے ہر ایک بندے کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ لوگ انہیں گےましょう یوٹیوب چینل پر آنا ہے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو گروہ کروانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنے یوٹیوب چینل کو پراپر ٹائم دینا ہے تو غلطیوں کے طرف آگے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو سب سے پہلی غلطی آپ لوگ کرتے ہیں جو میں نے اکثر دیکھی ہے کہ آپ ایک نام کا یوٹیوب چینل بناتے ہو اس پہ دو چار پانچ سات ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو آپ لوگ دیں تو میرا تو یوٹیوب چینل سرچ میں نہیں آرہا تو آپ لوگ فوراں سے اپنے یوٹیوب چینل کا نام تبدیل کر دے تو بھائی کبھی بھی نام تبدیل کرنے سے آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل نہیں گروہ کرے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نام رکھوں گا تو گروہ کر جوں گا یہ نام رکھوں گا تو گروہ کر جوں گا یہ نام رکھوں گا تو گروہ کر جوں گا میرا یوٹیوب چینل کا یہ نام رکھنے سے اوپر نام آئے گا بھائی ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا پراپر ایسیو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل کا جو نیم ہے وہ اوپر آئے اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے کہ یورپ چینل کو بس زیادہ سے زیادہ وائی ٹیم کٹھا ہو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یورپ چینل سرچ میں اوپر آئے گا تو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں گلتی کرنی سب سے پہلے سوچ لینے کہ آپ لوگوں نے کیا نام رکھنا ہے اور ایک نام رکھ کے اپنی ایک ڈیریکشن پکڑ کے اپنا کام شروع کر دیں تو آپ لوگوں نے کبھی بھی سٹارٹ میں اپنے یورپ چینل کا نام تبدیل نہیں کرنا جو دوسری سب سے بڑی گلتی یہاں پہ ان پانچوں گلتیوں میں سے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بیچر میسٹر کے ساتھ اپلوگ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے یورپ چینل پہ چار پائنٹ دس ویڈیوز اپلوگ کرتے ہیں ایک ٹاپک کی وہ ٹاپک میں سے آپ لوگوں کی ویڈیو وائیرل نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگوں کی ویڈیو دو تین چار پائنٹ دس ویڈیو سے وائیرل نہیں ہوتی کہ یورپ بہت بڑی بزنس فیلڈ بان چکے ہیں اس کے بعد پھرنے آٹا ہے بھائی ایسے آپ لوگوں کا یورپ چینل کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا اگر ان میں سے کوئی ایک ویڈیو وائیرل بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کی دوسری ویڈیوز کبھی بھی وائیرل ہوئے گی آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے پانچ داس پندرہ بیس تیس ویڈیو تک بھی اگر آپ لوگوں کی یورپ ویڈیو وائیرل نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنا کانٹینٹ چینج نہیں کرنا کانٹینٹ سب سے میجر اور چیز ہوتی ہے یورپ ویڈیو کو وائیرل کروانے یورپ چینل کو گروہ کروانے کے لئے حاصل تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا پراپر کانٹینٹ سوچ لینا ہے کہ آپ میں کس کانٹینٹ میں کام کرنا ہے اور اس کانٹینٹ میں آپ لوگوں نے کام کرتے جانے ہیں آپ لوگ انہیں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میری ویڈیو وائیرل نہیں ہو رہی فلاں بندے نے اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کی ویڈیو وائیرل ہو گیا تو میں بھی اسی ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ گئے بھائی دیکھیں اس کی ڈومینشن میں وہ ٹاپک آتا تھا اس کا اگر ٹیک کا چینل ہے وہ ٹیک کی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو اس کی ویڈیو وائیرل ہو جائے گی آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے یہ کوکنگ کا چینل میں ہے اس کی ویڈیو وائیرل نہیں ہو رہی فلاں بندے نے ٹیک کی ویڈیو اپلوڈ کیا ایک دن میں اتنے ویڈیوز آگے ہیں بھائی اس کا جو چینل ہی ٹیک ہے وہ ٹیک کی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو وائیرل ہوگی آپ لوگ انہیں اپنی ڈومینشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل کا کانٹینٹ چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنے اب آگے آ جاتی ہے گلتی نمبر تین گلتی نمبر تین ایسی گلتی ہے کہ جو اکثر یوٹیوبر یوٹیوب پہ ٹائم نہیں دیتے باقی ایک ایکٹیویٹیز میں ٹائم دے کے اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے کیا کرتے ہیں دو تین چار پانچ سات دن کے بعد ایک ویڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی اور دوستوں کو مسینجر پہ ویڈیو پہ انسٹاگرام پہ میسیجز کرنے شروع کر دیئے سب فارسا میرے یوٹیوب چینل کو سب کرو بھائی اس چینل کو سب کر لو بھائی اس طرح آپ لوگ زبردستی کسی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب تو کروا سکتے ہو لیکن کبھی بھی آپ لوگ زبردستی اپنی ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے سامنے لہا کے انہیں دکھا نہیں سکتے وہ آپ لوگوں کی ویڈیوز تب ہی دیکھیں گے جب ان لوگوں کی ویڈیو میں انٹرسٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے کوشش کر نہیں ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ پراپر ویڈیوز اپلوڈ کرنے اپنا جو ٹائم ہے ویڈیوز بنانے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں ضائع کریں نہ کہ دوسری ایکٹیویٹس میں کہ اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر آپ لوگ سب وار سب اور اس طرح کی ایکٹیویٹس سے بڑھانے کی کوشش کریں یہ بہت بڑی غلطی دیکھئے اکسا دوست انسٹرگرام پہ مجھے بھی میسیج کر رہے ہوتی ہیں کمنٹ پاکس میں کہ تیب ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو کہ اگر مجھے آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل پسند آئے گا تو میں ضرور کروں گا اور آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھا کروں گا اسی طرح دوسرے��� لوگ ہیں جن سے آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو سفسکرائب کروا لیے تو لیکن ان کو آپ لوگوں کی ویڈیوز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز ہadtے وہ ایک فیک سبسکرائبر ہوتے ہیں الٹا آپ لوگوں کے یوٹیوپ چینل کو نقصان ہو رہا تھا یہ تیسری گلتی تھی جو اکشے یوٹیوبر یہاں بے کرتے ہیں اب گلتی نمبر آگیا چار گلتی نمبر چار اور یہاں بے میں بولوں گا ایسی ٹپ ہے جو آپ لوگوں کو فرام کرنے لگوں گر آپ لوگ یوٹیوپ چینل پر گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے ریگولر ورک اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوپ چینل پر ریگولر ورک کریں گے تو آپ لوگ گروہ کریں گے میں دیکھتا ہوں ایک بندے نے ایک مہینے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے آپ دوسری ویڈیو اب اپلوڈ کی ہے بھئی اب وہ زمانہ گیا کہ مہینے بعد ویڈیو اپلوڈ کریں آپ لوگوں کا یوٹیوپ جہاں وائرل ہو جائے گا ہر بندے نے یوٹیوپ چینل بناہ رویہ یوٹیوپ پہ آپ بہت زیادہ ٹریفک آ چکے ہیں آپ لوگوں نے روزانہ کی بیسز پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ایک دن میں دو ویڈیو بھی اگر ہو سکے تو اپلوڈ کریں جتنی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کوالٹی آپ لوگوں کی ویڈیو کی اچھی ہوگی انفارمیٹیوز ہوگی تو آپ لوگوں کا یوٹیوپ چینل ضرور گروہ کرے گا آپ لوگوں نے پراپر ورک ضرور کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ چار پانچ ویڈیوز لگائیں اس کے بعد ایک مہینے کا گیپ آگیا اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ اس طرح کے گیپس لے کے آتے ہیں تو آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کے اندر گیپس نہیں لے کے اگر پراپر ورک کریں گے تو آپ لوگوں کا یوٹیوپ چینل انشاءاللہ گروہ کرے گا تو یہ میں اکثر ویڈیوز میں یہ آپ لوگوں کو ٹپ فرم کرتا ہوں کہ آپ لوگ ریگولر انٹرولز پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں بے شک تین دن کے بعد اپلوڈ کریں لیکن آپ لوگ جتنی سلو ویڈیوز اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کا یوٹیوپ چینل اتنا ہی سلو آگے آئے گا گلتی نمبر پانچ ٹپ نمبر ٹو یعنی کہ یہ گلتی بھی ہے اور آپ لوگوں کو ٹپ بھی فرم کرنے لگوں کہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوپ چینل پہ ایک سو ویڈیو اپلوڈ کر دیا لیکن کوئی پراپر ایسیو نہیں آپ لوگوں نے نہ ہی اپنے یوٹیوپ چینل کے لئے اپلوڈ کیا ہے نہ ہی آپ لوگوں نے ٹائٹل ڈکسٹریپشن 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 کا تو آپ لوگوں کا بلکہ ہالی ہوتا ہے ہانا اگر آپ لوگ سرچے بل ٹائٹل سرچے بل ٹسٹریپشن ڈکسٹریپشن سرچے بل ٹیگ لے کہیں گے اس کے لئے آپ لوگ ایچ ڈی پلس تھامنیل اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی یوٹیوپ ویڈیو وائرل ہو گئی یہ جو میں نے چینج نہیں کرنا ریگولر پہ کام کرنا اور پرابر ایسی اپنی پہلی سے لے کر آخری ویڈیو ہر ایک کرنا ہے لیکن جو ویڈیوز آپ لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں ان کے ایسی او کو اب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان کو اسی ایسی او کے ساتھ جانے جائیں نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ان کا پرابر ایسی او کریں ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو ملی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے میرے یوڈیوپ چینل کو کر لینا سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں کو یوڈیوپ کے والے سے مزید اس طرح کی ڈپسی ملتے رہے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے